ہوا کرتا تھا سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں تنہا ہے اب تو ہے اور تیرے عمال ہیں تو قانون یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہاں اللہ جس کو سنانا چاہے کیا عورت کا باہر کام کرنا جائز ہے عورت کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے عورت گھر کی چار دیواری کے کاموں کی ذمہ دار ہے اور مرد باہر کے کاموں کا ذمہ دار ہے جب سے عورت اپنے گھر سے باہر کے کام کرنے کیلئے نکلی ہے گھر کا بیڑا گھرک تو ہونا ہی ہونا تھا باہر والے کاموں کا بھی بیڑا گھرک ہو گیا نہ بچوں کو ٹائم پہ روٹی ملتی ہے نہ بچوں کو تعلیم ہے نہ ان کی تربیت ہے نہ وہ دین کے کچھ بن کے نکل رہے ہیں نہ دنیا کے کچھ بن کے نکل رہے ہیں عورت کو حکم ہے وہ اپنی چار دیواری کے اندر رہے ہیں یہاں کی ذمہ داری ہیں اللہ نے عورت کے ذمہ لگائی ہیں ہاں شریح حدود کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت عورتوں کے اندر کام کوئی ایسا کام جو عورتیں کرتی ہیں مثلاً اب بچیوں کا سگول ہے بچیوں کا کالیج ہے بچیوں کی انیورسٹری ہے تو لازمی بات ہے وہاں پر ٹیچر بھی لیڈیز چاہیئے ایسا کام جو خاص عورتوں کا ہے اور وہ شریح حدود کے اندر رہ کر کیا جائے اس بے اختلاط مردوں کے ساتھ نہ ہو تو اس کے اندر وہ جا کر اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے بغیر خوشبو لگائے بغیر زیور پہنے بغیر جھنکار والے کپڑے پہنے بغیر اپنی زینت کو ظاہر کیے اگر وہ ایسا کام جو خاص عورتوں کا ہے اور عورتوں کا ماحول ہے عورتوں کے اندر رہ کر وہ کر رہی ہے بے پردگی اور بے حیائی کے دربادے بند ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں واللہ خالم کیا ٹی وی پر میچ دیکھنا حرام ہے یا جائز ہے لگتا ہے کہ رکٹ کی سیریز چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کو حرام قرار دیا ناجائز قرار دیا اس کھیل کو جو اللہ کے ذکر سے روکے وہ کھیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا جو اللہ کے ذکر سے روکے فیصلہ آپ کر لینا آپ کا دل بہت بڑا مفتی ہے کرکٹ اللہ کے ذکر کی طرف لاتی ہے یا روکتی ہے جی شاید افریدی صاحب کی بیٹنگ چل رہی ہو تو نماز کا بلاوہ آ جائے آزان ہو جائے تو کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ یہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں ہم پہلے جا کے نماز پڑھ لیں اور افریدی کا کیا ہے چلو کوئی نہیں یہ آور نہیں تو اگلے آور کی بیٹنگ دیکھ لیں گے دل چاہتا ہے مولی صاحب آج کی نمازیں رہنے تو کوئی بات نہیں سونے سے پہلے ساری کٹھی پڑھ لیں گے لیکن آج تو انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے تو آپ کا دل بھی مانتا ہے کہ یہ کرکٹ کا کھیل اللہ کیا حاملہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے کوئی حرج نہیں پلا سکتی ہے جب تک وہ اپنی صحت کے دیکھتی ہے اور اس دودھ کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے اور جب اس کے اندر خرابی واقع ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دے لونڈی کس کو کہتے ہیں اس سے نکاح کس طرح کیا جاتا ہے اور یہ کس طرح جائز ہے لونڈی کے نکاح کی فکر کرتے ہو لونڈی سے پہلے منڈی بھی کٹتی ہے لونڈی ہوتی ہے جب خلیفہت المسلمین جہاد کے لئے اپنی فوجوں کو روانہ کرتا ہے وہ مار کے لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں کفار کے ملکوں پہ پہنچ کر انہیں پہلے اسلام کی تعاوت دیتے ہیں وہ اسلام قبول نہ کرے پھر ان سے جذیہ کا سوال کرتے ہیں وہ جذیہ پر بھی نہ مانے تو پھر ان سے جہاد کیا جاتا ہے اس کی صورت میں جو ان کی عورتیں گرفتار ہوں بچے گرفتار ہوں مرد گرفتار ہوں ان کو غلام اور لونڈیے بنایا جاتا ہے تو لونڈی لینے کے لئے دیکھا مشوار کتنی کرنی پڑی صرف لونڈی کے چکر منا رہو دیکھو درمیان میں کہاں کہاں سے ہو کے جانا پڑ رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نے اس بات کو زور دے کے اپنے ماننے والوں کو سمجھایا ہے اور اس کا عجر و ثواب بیان کیا ہے اگر وہ غلاموں کو آزاد کریں تو اس پہ عجر ہے لونڈیوں کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرنے تو اس پہ عجر ہے ایک امام صاحب کا وضوع ٹوٹ جائے دوسرا آئے تو وہ نماز کو کہاں سے شروع کرے کیا جو پہلے امام صاحب نے فاتح پڑی تھی وہ کافی ہے یا دوبارہ فاتح پڑنی ہوگی جب امام صاحب نماز پڑھا رہے دورانے نماز ان کا وضوع ٹوٹ گیا اور وہ پیچھے ہٹ آئے تو جو صف میں کھڑا ہے وہ آگے پڑھے جو صف میں کھڑا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے امام کے پیچھے اہل علم کو ہونا چاہیے اگر کوئی ایسا ماجرہ ہو جائے امام فوت ہو جائے امام کا وضوع ٹوٹ جائے اسے ہارٹ ٹیک ہو جائے وہ گر جائے وہ نماز میں جاری نہ رکھ سکے اپنی نماز کو تو پیچھے والا ایسا ہو جس کو یہ پتا ہو میں نے کرنا کیا ہے ویسی دور لگا کے پیچھے کھڑے ہو جائے اور پتا ہے نہیں کہ امام صاحب کو کچھ ہوگے تو میں کیا کروں گا تو آگے وہ آئے اور اپنی نماز جہاں سے امام صاحب کی نماز ختم ہوئی ہے وہیں سے اس نماز کو پورا کرے واللہ ہو اعلم جمعہ کی نماز عورتوں کے لئے اگر مسجد میں آئیں گی تو جمعہ کی نماز ادا کریں گی مسجد میں نہیں آئیں گی تو زہر کی نماز ادا کریں گی گھر کے اندر واللہ ہو اعلم ہمارے کمرے میں بیس لوگ رہتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے شرک و بیداد میں مبتلا ہے ان لوگوں کو سلام کا جواب دیا جائے یا نہ دیا جائے اور ان سے کس طرح پیش آیا جائے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اچھا سلوک کریں حدیعہ توفے تہائف دعوتیں اس نیت پر کہ میں ان کو اسلام کے قریب کروں گا ان کو دعوت دیں انہیں قرآن کی آیات سنائیں قرآن پاک کے اندر جو جو آیات پر نمازیوں کے بارے میں آئی ہیں اہل نار کے عذاب کے بارے میں آئی ہیں وہ پڑھ کے انہیں سنائیں قرآن سے بڑھ کر بہترین دلوں کا حکیم اور کوئی نہیں ہے قرآن پاک کی آیات انہیں سنائیں پڑھائیں دکھائیں کہ یہ حال ہونا ہے قیامت کے دن یہ حشر کا حال یہ قبر کا حال یہ منظر ہوں گے اللہ سے توبہ کر لو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو اسلام پر لانے کے لئے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سارا ہی زور لگا لیا اور وہ اپنی روٹین پر لگے ہوئے ہیں تو پھر ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے وہی محنت کسی اور پر کریں ان کے ساتھ بھی دعوت کا ماجرہ کھلا رکھیں جب تک موقع ملتا رہے ان کو دعوت دیتے رہیں بے نمازی کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں کھا پی سکتے ہیں اسی نیت کے ساتھ کہ میں ان کو دین کی دعوت دوں گا اسلام کی دعوت دوں گا اور میرے اس میل جول سے توفہ تحائف سے کھانے پینے سے یہ نرم اس کا دل ہوگا میرے قریب ہوگا میری بات کو سنے گا یہ مقصد رکھ کر اگر آپ ان سے کھانا کھلائیں گے دوستی کریں گے تعلق رکھیں گے تو اس تمام عمل پہ اللہ آپ کو عجر عطا فرمائے گا نیت یہ ہو کہ میں نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے کیا جمعہ کو دو ازان دینا بدت ہے اگر بدت نہیں تو الہدیس جمعہ کو دو ازان کیوں نہیں دیتے جمعہ کو دو ازان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنواردان نے شروع کی جمعہ میں دو ازانیں سیدنا عثمان کے دور میں شروع ہوئی رضی اللہ تعالی عنواردان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بی سنتی تمہارے اوپر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا بھی لازم ہے تو یہ خلیفہ ثالث کی سنت رضی اللہ عنواردان مدینہ میں عبادی بڑھ گئی عبادی پھیل گئی تو ایک آدان بازار میں ہوتی تھی بازار میں ایک جنگہ مخصوص تھی جہاں پہ آدان دی جاتی تھی اور وہ لوگوں کے لئے پیغام ہوتا تھا کہ اب نماز کا ٹائم جمعہ کا وقت قریب ہو گیا ہے اور دوسری نماز وہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے وقت دی جاتی تھی وہ مسجد کی اندر ہوتی تھی تو کوئی سیدنا عثمان کی سنت پر عمل کرے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے خلیفہ المسلمین کی سنت ہے اور اگر کوئی اس کا یہ جواب دے کہ حضرت عثمان نے تو بازار میں دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عبادی بہت بڑھ گئی تھی علماء کے دو گروہ ہیں ایک کا یہ قول ہے کا یہ قول ہے عبادی بہت بڑھ گئی تھی ان تک عباد نہیں پہنچتی تھی یہ عباد پہنچانے کا دریہ تھا آج تو سپی کر کے دریہ آواز پہنچ جاتی ہے یہ گھڑیوں کا ٹائم موجود ہے تو بہرحال دونوں طریقوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے واللہ عالم ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور ایک خلیفہ المسلمین کی سنت سے ثابت ہے کیا لائف انشورنس جائز ہے یا کہ نہیں لائف انشورنس جائز نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے حلال رزق اللہ سے سوال کیجئے حلال رزق کھانے کی کوشش کیجئے حلال رزق اپنی اولاد کو کھلانے کی کوشش کیجئے جو حلال رزق پہ جسم پلتا ہے توحید پر ہے ایمان پر ہے نماز پہ ہے تو اللہ سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا اور جو حرام پہ پلتا ہے جو گوشت حرام مال پہ تیار ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے اقولکو لہذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین واستغفروہو انہو ہوا الغفور الرحیم